بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار قادمی اور جنرل فیض امید کی گرفتاری نے پاکستان کا سیاستی منظر نامات تبدیل کر کے رکھ دیا ہے سیاست عدالت ریاست سم میں نمائی فرق نظر آ رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اگلے چند دنوں میں دو تین اور بڑے لوگوں کی گرفتاریوں کا امکان ہے تو پہلے تو ہو رہی تھی ہلکی پلکی فائرنگ اب یوں لگتا ہے کہ جنگ تیز ہو گئی ہے اور بم پر بم گر رہے ہیں ایک کے بعد ایک بم کا گولہ گر رہے ہیں اور دھماکوں پہ ہو رہے ہیں دھماکے ایریکن صاحب کو کئی سے بھی خیر کی خبر نہیں مل رہی کل سے ایک بیانیاں بنایا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ نو مائی کو اڑا کے رکھ دے گی تو ایک بڑا کیس جسد منصور علی شاہ اور اتر من اللہ کے سامنے لگ گیا اگر لو نے چکے مارا کیس تو اپنی خفت مٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے سی سی ٹی فوٹیج مانگ لیا تو عدالت نے سی سی ٹی فوٹیج نہیں مانگی بلکہ سماعت ہی غیر مینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیئے تو جس نو مائی کے کیس میں فیصلہ لینے گئے تھے وہ کیس تو ان کا ہو گیا ہے دبردوس اس کے علاوہ جس عدالت نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ سنانے سے روک دیا تھا اور یہ وہ دو جج ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرو پی ٹی آئی ہے جسٹس بابر ستار اور جسٹس گول حسن اورنگزیب اس لیے عدالت نے وہ سٹی آرڈر اڈا دیا ہے اور کہا کہ سنائے الکادر ٹرس کیس کا فیصلہ تو یہ دو بم گرنے سے تو پجابی میں کہتے ہیں توتی کھل کے ہاتھ آگئی ہوئی ہیں تو کل تک عمران خان یہ فرما رہے تھے کہ جنرل فیض حمید جو ہے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ہیرو زیرو ہو جاتا ہے پروفیشنل تعلق تھا وہ ریٹائر ہو گے گھر چلے گے ہن جنرل فیض حمید نظر کی واسطہ لیکن آج وہ ان کے اوپن کو ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم تو سمجھے تھے کہ خان صاحب کا پیٹی خراب ہے مگر یہاں کچھ اور بھی چیزیں آہ ان کا بھی حال خراب ہی لگتا ہے تو سیکیورٹی ذرائے نے جواب میں ایسا تھپڑ رسید کیا ہے کہ خان صاحب کی بھی ہو گئی ہے جنرل فیض حمید کا ٹرائل اوپن کوٹ کرنے کے مطالبے پر سیکیورٹی ذرائے نے خان کو کیا جواب دیا ہے وہ جواب آپ سنیں گے تو آپ کے بھی ہوش اسی طرح اڑ جائیں گے جس طرح خاص آپ کے اڑے ہوئے ہیں سیکیورٹی ذرائے نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے تسلی رکھو تمہارا ٹرائل اوپن ہوگا تاکہ دنیا دیکھے تم کیا کرتے اور کرواتے رہے تو یہ ہوتا ہے زناٹے دار تھپڑ جو کہ عمران نیازی صاحب کے موں پر پڑا ہے تو سیکیورٹی ذرائے کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید تو فوج کا انٹرنل معاملہ ہے لیکن خان صاحب کا جب ٹرائل ہوگا تو اوپن ٹرائل ہوگا تو ایک تو اس میں جو پیغام چھپا ہے وہ یہ کہ عمران صاحب کا ملٹی ٹرائل ہوگا اور فوج اسے عوام کے سامنے رکھے گی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور تمام شواہد عوام کے سامنے آئے تو خان صاحب کہ وہ جو ڈر تھا نا کہ میرا ملٹی ٹرائل ہوگا وہ ڈر ان کا صحیح ثابت ہوا ہے فوج نے بقاعدہ بتا دیا کہ فاری آگئی ہے تو وقت نے انہیں ایسی جگہ پر لا پھینک ہے تو خان صاحب جو ہے وہ بقاعدہ رو رہے ہیں اور شیو پکار کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میرا مقدمہ ملٹی کورٹ میں لے جانے سے پاکستان کا عالمی سطح پر امج خراب ہوگا تو سبحان اللہ یعنی سارے ملکے کہیں سبحان اللہ ہاسب نے نو مئی کیا فوجی امارتوں پر حملے کیے اس سے پاکستان کا دنیا میں کوئی امج خراب نہیں ہوا کشویر بیج دیا اس سے پاکستان کا کوئی امج خراب نہیں ہوا پاکستان کو روز دیوالیا قرار دیتے تھے کم بھی سرلنکا بناتے تھے کم بھی سومالیا بنا رہے تھے اس سے کوئی امج خراب نہیں ہوا اب ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلانے سے خراب ہو جائے گا اور ان کے دور میں جو ملٹری کورٹ تھی جس میں سویلین کو بھی سزائیں سنائی گئیں فوجیوں کو بھی سزائیں سنائی گئیں آہ تو اس وقت ان کو خیال نہیں ہے کہ پاکستان کا دنیا بر میں ایمج خراب ہو رہا ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں نا مار مار کے مور بنا دینا تو خاص آپ جو ہے وہ لگتا ہے یوں کہ ڈیالا جیل میں مور بنے گھوم رہے ہیں سونے پہ سے آگا یہ کہ ان کا جو اسلامباد میں جلسہ تھا ترنول کے مقام پر آہ وہ منصوب کر دیا گیا ہے چیف کمیشنر اسلامباد علی رندہوہ نے این او سی کینسل کر دیا ہے اور آہ علامیہ کے مطابق پولیس نے جلسے کو سیکیورٹی دینے سے مادرت کر لیا ہے کیونکہ ایک تو راول پنڈی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ چل رہا ہے اور وہاں پہ سیکیورٹی لگی ہوئی ہے آہ وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تحینات ہے اور پی ٹی اے کے بارے میں آئی جی اسلامباد نے کہا ہے کہ پی ٹی اے تو دھرنا دینے کے ارادے سے مجی بسترے بھی نالے آ رہے ہیں لوٹے بسترے رضائیاں چادرے اور کھانے پینے کا سمان اور خوشک میوہ جات بھی ساتھ لا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دینا دھرنا اور پولیس کو یہ اطلاعات ہے کہ پی ٹی اے اور سنی تحریک بھی ان کا ساتھ دے گی یہ آئی جی اسلامباد سب کہہ رہے ہیں آہ آئی جی کا موقف یہ ہے کہ جلاس ہوا پولیس کا جس میں انہوں نے کہا کہ چھالیس سفارت خانے ہیں ریڈ زون میں اور اس صورتحال میں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت پھر ان کے ساتھ کچھ اور لوگ مل رہے ہیں تو پی ٹی اے کے وہ جلسے کی جادت نہیں دے سکتے انہوں نے پنجاب حکومت سے ریکویس کیا کہ کارکنوں کو اسلامباد آنے سے روکیں تو نوٹیفکیشن جاری ہی ان کے بعد پولیس پہنچ کے جلسہ گاہ میں اور انہوں نے وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سے آہ وہ سمان بھی ضبط کر لیا ان کا جلسے گاہ کا بڑی پیمانے پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں تو اس کے علاوہ جو ایک ستن لگ بات یہ کہ جلسہ گاہ سے کچھ دور جو ہے وہ ایک مسجد ہے جس میں سے ایک مشکوک بیگ برامت ہوا اور ایک شخص بھی گرفتار کیا گیا جس نے کہا تھا کہ وہ بائیس تاریخ کا انظہار کریں اس کے بعد وہ چلے جائیں گے وزیر اللہ کے پی کے علی من گنڈا پور نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر اسلامباد میں جلسہ کریں گے اور جلسے کی جہادت انہیں اسلامباد رائی کور نے دی ہوئی ہے اور چیف کمیشنر میں اگر یہ جہادت کینسل کر بھی دیتے ہیں تو بھی ہم پہنچیں گے کسی نے رکابت ڈالی تو وہ ذمہ دار ہوں گے تو علی من گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا کہ وہ سوابی انٹرچینج سے خود جلوس کی قیادت کریں گے اور ہر صورت میں ترنول چوک پر جلسہ ہوگا تو کی پی کے میں جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ یہ دعویٰ کہہ رہی ہے کہ ہر صورت اسلامباد پہنچے گی جبکہ اوفیشلی ان کا این او سی جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا اگلی خبر آرمی چیف جنرل آسم منیر کے حوالے سے ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا کے فتنے سے دور رکھا جائے نوجوان پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہے اسے کسی صورت ضائع نہیں ہونے دیں گے انہوں نے نوجوانوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو پاکستان کو ڈیفالڈ کرنے کا بیانیاں بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں بحیثیت مسلمان ہمیں ناومیدی سے منع کیا گیا ہے تو ڈیفالڈ کا جو بیانیاں یہ تو عمران خان صاحب بنا رہے تھے تو عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں نا سجے کھبے آہ تھپڑو تھپڑی ہویا کم آہ وہ جو بات کرتے ہیں ان کے اوپر اولٹ پڑ جاتی ہے وہ جنرل فیض عمید کے اوپن کو ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہاں سے جواب سخت آ گیا اب آرمیچی بھی کہہ رہے ہیں کہ آہ وہ کہاں ہیں لوگ جو کہ پاکستان کو دیوالیاں دیکھنا چاہتے تو باتیں کرتے ہیں تو یوت کنونشن ہو رہا تھا سلامباد میں جس میں انہوں نے نوجوانوں سے یہ سوال کیا کہ ازاز ریاست کی اہمیت آپ کو پوچھنا ہے تو لیبیا شام کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے پیدا ہونے والے حیجان اور فطرے کے جو مزمرات ہیں اس سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے تو آرمیچیف کا یہ جو بیان ہے یہ بھی اس صورتحال کے تناظر میں بہت بڑا بیان ہے ایک اورا خبر ہے سامق چیرمنٹ نیب جسس جوید اقبال کے حوالے سے پنجاب حکومت نے ان سے پروٹوکل واپس لے لیا ہے وہ پروٹوکل استعمال کر رہے تھے پنجاب حکومت کا ان کو پولیس سیلکار سرکاری گاڑی دی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لیفٹرینڈ جنرل نظیر احمد کو دو سال کے لیے نیب کا نیا چیرمنٹ مقرر کر دیا گیا ہے ان کی جو تقرریہ مسکل کر دی گئی ہے یعنی دو سال کے لیے اس سے پہلے انہیں آہ مخصوص مدد کے لیے چیرمنٹ نیب لگایا گیا تھا ذرا کہتے ہیں کہ وزیراعظم اور اپنوشن لیڈر کے درمیان چیرمنٹ نیب کی تحیناتی پر دو دن تک کا مشاورتی عمل جاری رہا اب چیرمنٹ نیب جو ہے آہ ان کی تنہا اور مراد سپرنگ کورٹ کے جج کے برابر کر دی گئی ہیں تو نیب کے نئے چیرمنٹ کی جو تقرری ہے وہ وزیراعظم شباز شریف اور عمر ایوب کی باہمی مشاورت سے ہوئی ہے آپ کو بتانے چیرمنٹ نیب جو ہے اس کی تقرری کے لیے پرائیم نیسٹر کا اور اپنوشن لیڈر کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے تو عمر ایوب جو کہ پی ٹی اے کے جنرل سیکرٹری ہے انہوں نے آہ لیفٹرین جنرل ریٹائیڈ نظیر احمد کی دو سال کے لیے تقرری پر آمادگی ظاہر کر دی ہے کل انہوں نے فیر کہنا کہ چیرمنٹ نیب اسیل آیا تو اسلامہ ریکورڈ نے عمران خان کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم امتناہ ختم کیا میاں گل حسن اورنگزیب اور جسس بابر ستار نے اس کیس میں دستاویزات فراہمی کی درخواست پر سمات کی اور اس کی جو کاپی ہے وہ بانی پی ٹی اے کے وکلہ کو فراہم کر دی گئی تو نیب نے جو ہے اس کی جو دفصیلات ہے وہ عدالت کو فراہم کر دی آج اس کے بعد یہ دستاویزات جو اب عمران خان کے وکلہ کو دے کر وہ جو حکم امتناہ تھا وہ عدالت نے ختم کر دیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بھی ڈیالہ جیل میں ہوئی جہاں پر عمران خان و بوشہ بیوی کو پرڈیوز کیا گیا اور اس میں آج پھر جو ہے وکلہ صفائی نے آٹھویں مرتبہ تفتیشی افسر پر جرہ نہیں کی جس پر نئے پروسیکوٹر نے دالت سے کہا کہ وکلہ صفائی تحیر خربے استعمال کر رہے ہیں تو نئے پروسیکوٹر نے کہا کہ سلامر رائکور نے ٹرائل جارے کرنے کا حکم دیا ہے تین مرتبہ اگر گواب پر جرہ نہ ہو تو حق دفاع ختم ہو جاتا ہے اب یہ آٹھ مرتبہ یہ حرکت کر چکے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے حق دفاع ختم کرنے کی کوئی درخواست نہیں دی خاصل کے وکلہ پیش نہیں ہوئے تھے تو تفتیشی افسر میاں عمر ردیم پر جرہ نہیں ہو سکی عمران خان اور ان کے اہلیہ کے وکلہ کی عدم موجودگی کی بنیاد پر یہ سماعت تئیس اگس تک ملتوی کر دی ہے اب آپ کو اس کیس کی تفصیلات بتاتے ہیں جس کے حوالے سے بڑا شور مشایا جا رہا تھا کہ نو مئی آہ کا یہ کیس ہے دو لوگ ہیں جو کہ پیش کیے جائیں گے اور اس حوالے سے دالت کو بڑا فیصلہ دے دے گی یہ نو مئی جناح ہاؤس حملہ کیس کے دو ملزمان کی درخواست زمانت تھی جسس مرسول علی شاہ اور جسس عطر مللہ یہ دو رکنی بینچ تھا اس بینچ نے جب کیس کی سماعت کی تو وکیل سے پوچھا گیا کہ ملزم پر الزام کیا ہے تو وکیل نے بتایا کہ ملزم حماد نظیر پر یہ الزام ہے کہ اس نے پولیس کانسٹیبل کو ڈنڈا مارا اور میڈیک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پولیس ایل کار کو حجوم نے پتھر مار کر زخمی کیا ہے تو عطر مللہ صاحب نے پوچھا کہ کیا ملزم جائے موقع پر موجود تھا اس کی کوئی سی سی بھی فوٹیج ہے تو وکیل نے کہا کہ ملزم دکاندار ہے موقع پر موجود نہیں تھا اس کی کوئی ایویڈنس پیش نہیں کی گئی اور اس کیس میں پی ٹی اے کے ایک ایم پی اے لطیف نظر ان کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست تھی اس میں بھی معاون وکیل پیش ہوئے اور بتایا کہ جناب جو وکیل صاحب ہے وہ تو آئے نہیں ہے تو آپ اس کیس کی سماعت ملتوی کر دیں تو اس کیس کی سماعت بھی عدالت نے ملتوی کر دی تو عدالت نے پھر اس پر جو ہے وہ آہ کیس جو ہے وہ غیر موجودہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے تو عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جو انہیں تو عمران خان نے ڈیالا جیل میں صافیوں سے گفتو کرتے ہوئے آرمی چیپ کو مخاطب کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ جنرل فیض عمید کا ٹرائل اوپن کونڈ میں کیا جائے کیونکہ جنرل فیض عمید اور میرا معاملہ فوج کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے میں سابق وزیراعظم ہوں آہ انہوں نے کہا کہ اوپن ٹرائل سے دنیا کے سامنے حقائق آ جائیں گے پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں آہ بند کمرے میں ٹرائل کریں گے کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ میرا خلاف بند کمروں میں فیصلہ لیں گے میرا تو جنرل فیض سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی رابطہ نہیں رہا ریٹائرمنٹ کے بعد بندہ جب ریٹائرن ہوتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے انہوں نے کہا جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ دے سکتا تھا یہ اہمک لوگ ہیں یہ کہتے ہیں جنرل فیض نے مجھ کوئی فائدہ پوچھایا تو خان صاحب نے کہا کہ نو مئی کی جو سادشاہ وہ میری گرفتاری سے شروع ہوئی آہ پتہ کریں میری گرفتاری کا آرڈر کس نے دیا مجھے تو معلوم ہے کہ مجھے گرفتار کرنے کا آرڈر کس نے دیا تو صافی نے پوچھا کہ آپ کی گرفتاری کا آرڈر کس نے دیا تو خان صاحب نے کہا جو رینجر کو کنٹرول کرتا ہے نمبر ون صافی نے پوچھا رینجر کو جو کنٹرول کرتا ہے اس کا نام بتا ہے تو عمران خان نے کہا کہ بادشاہ سپر کنگ تو خان صاحب جو ہے وہ نام نہیں لے سکے کہ انہیں کس نے گرفتار کر رہا ہے اور کس کا حکم تھا تو خان صاحب کی حالت یہ ہے کہ اب وہ آہ جو کل تک کسی کو میر جعفر کسی کو میر سادک کہہ رہے تھے اور نام لے رہے تھے ایکس آرمی چیف کا موجودہ آرمی چیف کا اب وہ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پتلون کہاں تک گیلی ہو چکی ہے اسلام سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اینے ستانوی فیصل آباد میں مسلمی نون کے امیدوار علی گوھر بلوچ کی جانب سے دوبارہ گنتی کی درخواست آہ خارج کر دی ہے جسس امین الدین خان اور جسس نیم اختر افغان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور انہوں نے یہ ریمارکس یہ کہ ثابت کیا جائے کہ ریٹرننگ افسر کو دوبارہ گنتی کی درخواست جو ہے وہ ٹائملی یعنی بروقت دی گئی تھی پتلون کو نے کہا کہ جب مقررہ وقت کے اندر دوبارہ گنتی کی درخواست آئے تو آر او انکار نہیں کر سکتا عدالت کا موقع یہ تھا کہ درخواست جو ہے وہ مقررہ وقت پر نہیں دی گئی بلکہ یہ درخواست جو ہے وہ خاصی تاخیر سے آئی جسٹس نیم اختر افغان نے ریمارکس دیئے کہ ریٹرننگ افسر کے مطابق دوبارہ گنتی کی درخواست بعد میں ذہن میں آنے والی سوچ ہے تو اس بریاد پر عدالت نے یہ اپیل جو ہے وہ خارج کر دی اور کراچی کے سارفن کے لیے ایک بڑی بوری خبر ہے کہ بجلی قیمتوں میں پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے اور بجلی پانچ روپے پچھتر پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے نیپرا کے مطابق مئی کے فیول ایڈیسمنٹ کی مدد میں بجلی دو روپے اٹسٹھ پیسے اور جون کے فیول ایڈیسمنٹ کی مدد مد میں تین روپے سولہ پیسے بجلی مہنگی کی گئی ہے اور یہ جو اضافہ ہے اکٹیوبر نومبر کے بلو میں پی ٹی اے نے لاہورای کوٹ کو ملک میں انٹرنیٹ سپیڈ کم ہونے کی چار وجوہات بتا دی ہے پی ٹی اے کے وکیل کا کہہ رہا تھا کہ پہلی وجہ یہ کہ زیرے سمندر کیبل کٹ گئی ہے اس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ متاثر ہوئی ہے اور دوسری وجہ ایک انٹرنیٹ کمپنی کی غلط تربیت کے سبب اکتی جولائی کی دپہن سپیڈ کم ہوئی متلکہ انٹرنیٹ کمپنی کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا اور ملازمین کو متل کر دیا گیا ہے لیکن جو بڑا انہوں نے آج دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہ پدرہ اگست کو انڈین نیشنل ڈے پر پاکستان کے انٹرنیٹ سسٹم کے اوپر سائبر اٹیک ہوا ہے جس سے انٹرنیٹ سلو ہوا ہے اور چوتھی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ وی پی این کے بے تہاشا استعمال کے سبب انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے تو یہ چار وجوہات انہوں نے آج بتائی ہیں اور ان میں سے ایک بھی وجہ ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی ٹھوس شوائد ہو کہ اس کی ویسے انٹرنیٹ سلو ہوا ہے پتہ سب کو ہے کہ انٹرنیٹ کیوں سلو ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو فائر وال لگائی ہے وہ کوئی سستی لے لی ہے یا کوئی چائنہ سے لے لی ہے یا پھر کہ لندے سے خرید لی ہے اس پر آج قائمہ کمیٹی کا جلاس بھی ہوا اور وہاں پہ چیئرمنٹ پی ٹی اے وہ خود ہے جنرل صاحب اور ان کی عمر ایوب سے بھی لڑائی ہو گئی تو چیئرمنٹ پی ٹی اے میجر جنرل ٹرین حفیظ رحمان نے جو بتایا قائمہ کمیٹی کے اس میں انہوں نے جو وجہ بتائی اور انہوں نے کہا کہ سب میرین کی بل کی خرابی کی وجہ سے آہ ملک بر میں انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ہے تو اپوزشن کے جو رہنمائے عمر ایوب انہوں نے الزام لگایا کہ ملک میں چکے فائر وال لگایا جا رہا ہے اس وجہ سے ساری صورتحال وہ خراب ہے تو چیئرمنٹ پی ٹی خلفن کہتا ہوں کہ پی ٹی اے نے کچھ ایسا نہیں کیا جسے انٹرنیٹ سے ہوا ہو تو چیئرمنٹ پی ٹی اے کہہ رہا ہے کہ جناب پندرہ گز کو سسٹم ٹھیک ہو گیا اور ان کے وکیل عدالت کو جا کے بتا رہے ہیں کہ پندرہ گز کو انڈیا نے پاکستان کے اوپر سائبر اٹیک کیا تو باقی آپ خود سمجھ دارے ہیں کہ اس معاملے میں حکومت جو ہے آہ وہ یا تو سچ نہیں بول پا رہی یا وہ آہ ان کے اندر کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے کہ آہ کیا موقف اختیار کرنا ہے چیئرمنٹ پی ٹی اے نے یہ کہا کہ حکومت جب بھی ہمیں کسی سائٹ کو بلوک کرنے کا کہتی ہے تو ہم بغیر وجہ پوچھے سائٹ بلوک کرنے کے پابند ہیں ہمیں جب انٹرنیٹ بند کرنے کا آرڈر آتا ہے تو ہم بند کرتے ہیں دو ادار تیس میں پاکستان میں سات بار انٹرنیٹ بند ہوا ہے پھر ان نے کہا کہ مارچ دو ادار انیس میں آہ سسٹم کی اپگریڈیشن کا فیصلہ ہوا تھا اور نیشنل فائر وال سسٹم کا نام دو ادار انیس میں سامنے آیا موجودہ حکومت جو ہے وہ اس فیصلے کو آگے بڑھا رہی ہے یعنی فائر وال جو ہے عمران خان کے دور حکومت میں لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا اور اب جو ہے وہ موجودہ حکومت اس کو آگے پروسیڈ کر رہی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ فائر وال کی وجہ سے سسٹم سست ہوا تو اس پر جو ہے وہ عمر عیوب جو ہے وہ طبقے انہوں نے سیاسی طور پر ہٹ کرنا نہیں ہے یہ تو حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں پچھلی حکومت جو فیصلہ کیا وہ اگلی حکومت اس کو آگے لے کے چل لیے تو میری تو کسی سے کوئی جو ہے وہ سیاسی وابست کی نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو اسد کیسر کو موٹ دیا ہے کیونکہ میرا تعلق سوابی سے ہے اور اسد کیسر میرے دوست ہے ویسے میری کسی سیاسی جماعت سے وابست کی نہیں ہے تو چیرمن پی ٹی اے جن کی روزانہ پی ٹی اے کے شباز بل بینڈ میں جاتے ہیں میجر جنرل ٹائٹ حفیظ رومان صاحب انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ وہ تو پی ٹی اے کے ووٹر ہیں تو اب ان کے اس اطراف کے بعد کیا ان کا چیرمن پی ٹی اے رہنا بنتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ تو سلو ہے اور اس کے ذمہ داری جو ہے وہ بارحل پی ٹی کے اوپر آتی ہے چیرمن پی ٹی اے اس کے ذمہ دار ہیں تو جنرل فیض امید کریکشن میں آنے والے دنوں میں مزید کچھ گرفتاریاں کیا جانے کا امکان ہے صحافی زائد کشکوری کے مطابق ایک یا دو ریٹائٹ جج اور کچھ ڈپلومیٹ ہیں جن کے اوپر لائل دارہ لگ چکا ہے انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے آہ سپیریر جوڈشی سے کم از کم تین جج ایسے ہیں اور ایک جج وہ ہے جو حالیہ آہ جو کچھ دن قبل انہوں نے استیفہ دیا تھا اور جو آہ چیف جسس بننے کی دور میں بھی شامل تھے ان کا بھی نام ہے کہ ان کو بھی آہ ڈیٹین کیا جا سکتا ہے ان سے پوچھ کس کی جا سکتی ہے ساکر مصار تو اوپن نام ہے نا آہ لیکن جسس عمرتہ بندیال اور جسس اجاز الائسن کے حوالے سے ایسے اشارے موجود ہیں اطلاعات ہیں کہ ان کا بھی جنرل فیض امید سے کوئی نہ کوئی کنیکشن جو ہے آہ وہ آنے والے دنوں میں اسٹیبلش ہو سکتا ہے یا ان سے پوچھ کس کی جا سکتی ہے یا ان سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے یا انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے ذرا ہی کہتے ہے کہ ایک جو آہ ٹائم فریم ہے وہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ کتنے عرصے میں جو فیض امید کا مسئلہ اس کو لپٹایا جائے گا اور آہ جس میں نہ صرف جنرل فیض امید بلکہ کچھ اور بھی جو ایکس ملٹی اوفیشلز ہیں آہ بہت سے لوگ تو گرفتار کیے گئے گئے گرفتاری بھی ظاہر کر دی جائے گی اور ان کے حوالے سے فیصلے بھی سامنے آ جائیں گے تو فیض امید کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے لیکن ان کے علاوہ آہ باہر بہت کچھ رولر پہ آیا ہے اور اب عمران خان صاحب کا اگر ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہوتا ہے جس کا اشارہ دے دیا گیا کہ آہ وہ اوپن ٹرائل ہوگا تو پھر عمران خان کے لیے اس وقت صورتحال واضح ہو چکی ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں اب کیا ہوتا ہے لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس وقت چارش آنے چھت ہے اور ان کا کوئی بھی دعو جو ہے وہ نہیں چل رہا تو خاص اب جو ہے وہ اب کوئی نیا پینترہ ماریں گے آہ مافی مانگیں گے کیونکہ مافی مانگنے کی پوشن میں تو وہ جا چکے ہیں لیکن مافی دینے والے انہیں ایک قطعی مافی دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتے اور کل انہیں برطانوی وزیادم سے بھی مدد مانگی تھی اب وہ اپنے لئے کسی اور سے آہ مدد ضرور چاہیں گے اس حوالے سے بھی آہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہر ہے انٹرنیشنل بھی ہاتھ آگ مارے گی تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتے دیکھ لئے ویلوگ میں فرنگر دروہ پر لوگ بہت خیال رکھیں گے